بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکیہ سیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکیہ سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہورا ناظرین سب سے پہلے میں اللہ کا حرب العزت کا بہت مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پھر ایک دفعہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَتَ لَكَوَ الْمُلْكَ لَا شَرِكَ لَا یہ صدائیں مکہ شریف کے ایک ایک گلی میں حرم پاک کے اندر حرم پاک کے باہر ایٹ پورٹ پر ہر جگہ سنائی دیتی اور مابر ویلاغ پر کوئی اور خبر دن سے پہلے یہ ضرور ذکر کروں گا کہ میں میرا دل کرتا ہے کہ میں جاکہ ان چہروں کو چوموں ان کو داد دوں جنہوں نے یہاں پر ایسا بہترین انتظام کیا ہوا ہے ایٹ پورٹ سے لے کر حرم پاک تک مسجد نبوی اور تمام جگہوں پر وہ ہے سعودی حکومت حاسکر سعودی فرما روا سعودی ولی اہد سعودی وزیر اعظم گوانر مکہ گوانر مدینہ منورہ شریف اور پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی میں ان کو پاکستان میں سعودی سفیر کو براہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ واقعی جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں اسی طرح پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو جس طرح یہاں پر انٹرنٹین کیا جاتا ہے جس طرح سے ڈسیبنن کیا جاتا ہے یہ صرف سعودی حکومت ہی کر سکتی ہے دنیا کی اور کوئی حکومت نہیں کر سکتا کسی کو ڈانٹنا بھی نہیں راستہ بھی دکھانا بیمار کو دعائی بھی دینی منزل تک بھی پہنچانا اور یہاں پر تو تصور بھی نہیں کوئی بھوکھا سوئے اللہ کی ذات تو کسی جگہ بھی کسی کو بھوکھا نہیں سونے دیتی حاکم اچھا ہو یہاں پہ حاکم اچھے ہیں تو سب ٹھیک ہیں اللہ کرے میرے محترین عزیز کے حاکم بیاسے میں نے یہاں پہ لوگوں کی اس پاکستان کے لیے زارکتار دعائیں مانگتے روتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا ہے پاکستان کے شہدہ کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا ہے پاکستان کی مصبوطی کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا ہے پاکستان میں اچھے حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا ہے تو یہ ذکر میں نے کہا ضرور گئے اب آپ کے ساتھ جزاں چلتے ہیں پاکستان کی مجودہ سیاست پر کہ پاکستان کی مجودہ سیاست کس طرف جا رہی تو آپ کو خبر دیتا چلو بڑی خبر آپ کو یہ دے دوں کہ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر آئی ہے اب میرے پاس جو آتی خبر آتی ہے وہ مصدقہ تصدیق شدہ ذرائع سے خبر ہوتی ہے حبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا بوچال آنے والا ہے پاکستان کی سیاست سے کئی اہم ترین افراد جو سیاسی اہم ترین افراد بہت جلد آپ کو الودا کہنے والے ہیں یا آپ ان کو پاکستانی قوم انہیں الودا کہنے والی ہے بڑی سیاسی شخصیات بڑے اہم ترین سیاسی نام جو کسی بھی منصب پہ ہیں وہ بس فراغت کے قریب ترین پہنچ چکے ہیں میرے ذرہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بہت سے ناموں پر باقیدہ کراس لگ گیا ہے بہت سے کامیاب ہونے کے دعوے دار لوگ نکامی کی سہدوں کو بھی عبور کر چکے ہیں جس کے بعد بڑا اہم ترین فیصلہ نہ صرف ہو چکا ہے بلکہ اس فیصلے کے بعد بہت جلد بہت جلد آپ کو بڑی تبدیلی نظر آئے گی اہم ترین سرائے کہتے ہیں کہ ایک ہونے والی اہم ترین میٹنگ میں جب ایک ذمہ دار شخص سے حکومتی ذمہ دار شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کے دعوے کے مطابق کے اتنی تیزی سے ڈویلمنٹ ہوگی اتنی تیزی سے ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا اتنی تیزی سے سارے مسئلح حل ہو جائیں گے لیکن نہ کوئی مسئلہ حل ہوا نہ کوئی معاملہ حل ہوا اور نہ ہی کوئی اور چیز تو جس پر اس نے کہا کہ ہمیں ابھی مزید کافی مہینے نہیں سال چاہیے جس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پیج دیا جائے کہاں گر اقتدار سیاست دونوں چیزوں سے انہیں بائی بائی ٹاٹا بائی بائی یہ کہہ دیا جائے ایک اور بری خبر آپ کو دو سربراہ تحریک انصاف کے حوالے سے چونکہ آج ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ملاقاتیں بھی ہوئیں اہم ترین ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا پیغام رسانی شروع ہوئی ہے اور آج بہت سی ایسی میٹنگ کے حوالے سے بھی فیصل کیے گئے ہیں جن کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو میرے پاس اہم عبر یہ ہے کہ آج سربراہ تحریک انصاف نے باقیدہ اپنی کورٹ کمیٹی کے نام تین ایسے پیغام بیجے ہیں جن پیغام کے بعد پاکستان میں وہ جو ایک فضاء پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید تحریک انصاف میں گروپنگ ہے شاید تحریک انصاف میں فارورڈ بلاغ بن رہا ہے اس کے دعوے مسلم لیگ نون کے برے اہم ترین ذمہ داران نے کیے تھے وہ سارے کے سارے دعوے ختم ہو گیا خبر یہ دے رہا ہوں کہ نون لیگ کے اندر ایک تو نیک نئی نون لیگ بن رہی ہے جس کا میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں شاید تحریکان نباسی کی صورت میں اب نون لیگ کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاغ کے حوالے سے آپ کو بہت جلد ایک بری خبر بل جائے گی جلد پیس کانفرنسوں میں جلد بیانات میں جلد دیگر معاملات میں آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا دچکہ ہوں گی جو مسلم لیگ نون کے لیے ایک آخری الارم ہوں گی وہ الارم جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرے کی گینٹی نے اپنا کام دکھا دیا یہ بالکل بری خبریں آپ کو ماں دے رہا ہوں بری اہم ترین سیاسی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اور یہ سیاسی عید جو ہے یہ جو عید الفطر آ رہی ہے یہ عید الفطر جو ہے اس میں کئی سیاسی فطران نہیں ہوں گے مثلا میں کوئی غیر شریف سیاسی طور پر کئی لوگ جو ہوں گے وہ قربان ہو جائیں گے عید الفطر پر قربانی ہوتی ہے نا جانوروں کی اللہ حضرت کی راہ میں اور یہ جو قربانی سیاسی قربانی ہوگی یہ ناہلوں کی قربانی ہوگی یہ اس حوالے سے کچھ فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان سے نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں تو لہٰذا یہ فیصلے ہو چکے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہلے میں نے آپ کو ایک دور بریک کیا تھا کہ چار وزارتیں جا رہی ہیں اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت برے نام بھی فارق ہو رہے ہیں اور جو فارق ہونے والے نام ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جن کے حوالے سے آپ کو یہ مخبر دے دوں کہ ان کے متعلق کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن اب ان کی فراغت کا بھی فیصلہ ہو چکا اجازت دیجئے ملتا ہے